بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبیت بھٹی گزشتہ حصے میں آپ نے دیکھا کہ سلیم صافی نے جو پلینٹڈ شو کیا شباز شریف صاحب کے خلاف تو اس میں جو درجن بھر جھوٹ انہوں نے بولے وہ آپ نے پہلے حصے میں سنیں تو بقیہ جو درجن سے زائد جھوٹ ہیں وہ اس حصے میں آپ سنیں گا شباز شریف صاحب سے وہ جو بنی لانڈرنگ کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا سلیم صافی صاحب نے تو شباز شریف صاحب نے کہا کہ جی وہ ڈیویڈ روز جو ڈیلی میل کے صافی ہیں تو میں نے ان پر کیس کر دیا ہے لنڈن کی ہائی کورٹ کے اندر کیس ہے تو جب اس کی ڈیٹ آئے گی تو میں اس کو فالو کروں گا اور انشاءاللہ پاکستان کا جو نام ہے وہ صاف سترہ ہوگا ان لوگوں نے سیاسی مخالفت کی بنا پر ہمارے پر جو دھبا لگایا ہے یہ ملک پر دھبا ہے اور ان لوگوں سے مراد ان کی موجودہ حکومت تھی یعنی پی ٹی آئی تھی کہ ان لوگوں نے ہمارے خلاف یہ سازش کی ہے میں نے دس سال حکومت کی ہے ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو گئی تو میں پھر سے چلا جاؤں گا تو خیر یہ بات انہوں نے روپیٹ کیا اور یہ بار بار روپیٹ کرتے ہیں اس کے بعد سلیم صافی صاحب نے ان سے سوال کیا کہتی شوگر مافیا جو ہے اس کے خلاف رپورٹ آئی ہے تو کیا کوئی کاروائی ہوگی تو اس پہ انہوں نے تعریفیں شروع کر دیں کہ سلیم صافی صاحب آپ بہت خوبصورت اردو بولتے ہیں پشتو لے جو کے اندر آپ خانہ دان کہتے ہیں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے تو انہوں نے خیر دو چار منٹ ان کی تعریفیں کی سلیم صافی اس پہ بہت خوش ہوئے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جی اس پہ کاروائی جو ہے مجھے نہیں لگتا ہو دوسری بات انہوں نے جو کی کہ یہ مافیا ہے یہ لوٹ کے کھا گیا ہے کیونکہ انہوں نے بلکہ وہ جو سوال کیا سلیم صافی صاحب نے کہ اس میں شریفوں کی ملوں کا بھی نام ہے تو انہوں نے کہا بلکل نام ہے لیکن ہمارے دور میں اگر یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں تو ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا یہ گنگا میں جو اشنان ہے یہ صرف پی ٹی آئی نے کیا ہے کیونکہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے مطابق چینی جو ہے سرپلس نہیں تھی لیکن عمران خان اور وزدار حکومت نے ان کو سبسڈی دی اور ایکسپورٹ کروائی جس کی وجہ سے یہاں قلت پیدا ہوئی اس کے بعد مارکیٹ کے اندر انہوں نے بیچ کے دوہرہ منافع کمایا ڈالر کی قیمت بھی اسی وجہ سے بڑھ گئی اور لیکن انہوں نے ایک سچ بول دیا کہ جی دوہزار اٹھارہ میں ایک سو پینٹس روپے کا ڈالر تھا لیکن بعد میں ان کی وجہ سے ایک سو ساٹھ روپے بے چلا گیا اور پھر انہوں نے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو وہ ڈینائے کر گئے اور سلیم صافی نے بھی سوال ان سے نہیں کیا ظاہر ہے پلانٹڈ شو تھا کہ مسلم لیگ نون کے دور کے اندر چینی ایک سو تیس روپے کلو بکتی رہی ہے اور تب بھی یہی معاملہ ہوا تھا کہ چینی ایکسپورٹ کرتے رہے یہاں قلت پیدا ہوئی تو ایک سو تیس روپے بکتی رہی حالانکہ ابھی جو پیچھے مطلب قلت پیدا ہوئی اس میں تو پھر بہتر روپے سے چھتر روپے تک چینی گئی ہے اور ایک سو تیس روپے پہ چینی گئی ہو تو سوچے کتنے عربوں کھربوں کمائے گئے ہوں گے ابھی ان کو اتراز ہے تو اس پہ نہیں بول رہے پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی برا نہیں ہے اگر سرپلر سو تو چیزیں جو ہیں آپ ایکسپورٹ کریں آپ ذرہ مبادلہ کمائیں ملک کے لیے اچھا ہے یہ اچھی چیز ہے لیکن اگر آپ کے پاس سرپلر سو تو دوہزار سولہ اور سترہ کی جو گندم کی ریپورٹ ہے اس کے مطابق مسلم ملک نون نے لکھو ٹن گندم پہلے ایکسپورٹ کی پھر اسی کو ایمپورٹ کیا مطلب یہ بڑی مزے کی گیم ہے کہ پہلے ایکسپورٹ کر دی پھر ایمپورٹ کر لیا کہ کمال ہے یار مطلب ایمپورٹ ہی کرنی ہے تو آپ نہ اس کو ایمپورٹ کریں تو اس کے اندر بھی کیا گھپلے ہوں گے یہ تو ابھی ریپورٹ آئے گی تین ہفتے کا ٹائم ہے اس کا فرنزک ریپورٹ کا تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا فرود کی ہیں لیکن اپنی مرضی کا ان کا میڈیا اس پر بیٹھ کے جو کچھ بھی بوز دیں تو صحافی کروس کوسٹن نہیں کرتا تو یہ اپنا جھوٹ پھیلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے بعد شباہ شریف صاحب نے ایک اور آرگومنٹ یوز کیا اپنی صفائی کے لیے ان کا کہنا تھا کہ جی دو ہزار سولہ سترہ کے اندر جو ہے نا سندھ کے اندر گننا ایک سو ساٹھ روپے تھا تو سندھ ہائی کورٹ نے آرڈر ملے ہیں وہ بھی میرے پاس آئے اور جو باقی پنجاب کے لوگ ہیں میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ جی سندھ میں سستہ کرنا ہے آپ بھی ہمیں سستہ دے تو کہتے جی میں ان کے سامنے اکڑ گیا میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے کاشکار کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دوں گا میں ایک سو اسیر پہ ہی رکھوں گا ریٹ میں ایسا ظلم نہیں کرنے دوں گا تو مجھ پہ جب پریشر آیا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ میرا ستیفہ اور میں جا رہا ہوں وہ جو ان کا ایک سٹنٹ ہوتا ہے تو وہ انہوں نے خیال یہاں بھی پیش کر کے بتایا کہ جی میں مطلب وہ باتیں جس کا کوئی گواہ نہیں ہے یا خود سے وہ فیبریکیٹڈ بنا لیتے ہیں کہ جی میں تو بہت مہان شخصی ہوتا ہوں کہ میں نے ستیفہ پیش کر دیا تھا اس بات پہ حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ کسان جتنا بدترین صورتحال سے دو چار ان کے دور حکومت میں رہا ہے پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں کسان جو اپنے معاشی قتل کے حوالے سے منظم طریقے سے جو ہے وہ کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ ٹرالیاں لے کے لاور کی طرف پر ٹیسٹ کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ گورنمنٹ ہمیں نہ گننے کا اچھا ریٹ دے رہی ہے نہ باقی چیزوں پر اچھا ریٹ دے رہی ہے ہمارے ساتھ ظلم کر رہی ہے ہمیں جو سہولیات ملنی چاہیے وہ نہیں دے رہی لیکن خیر اب تو وقت گزر چکا ہے تو شباز شریف صاحب اپنی مرضی کے صحافی کے شو میں بیٹھ کے جو مرضی کہہ دیں کون سا ان کو کوئی کاؤنٹر کر سکتا اور سلیم صحیح نے تو انہیں بٹھائی اسی لیے تھا کہ موجودہ صورتحال کے اندر اگر ان کو کوئی ڈیمیج ہو رہا ہے تو اس ڈیمیج کو کنٹرول کیا جا سکے اس کے بعد سلیم صحیح صاحب نے پھر سوال کیا کہ نیاب نیاب نیازی اگر گٹ جوڑ کے آپ بات کرتے ہیں تو چیرمن نیاب تو آپ نے خود ہی لگایا تھا نا تو آپ کو اس پر افسوس نہیں ہوتا کوئی مطلب بھی رگریٹ ہوتا ہو یا آپ سے پوچھ کر لگایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی میں اپنی رائے نہیں بتاؤں گا کہ میری کیا رائے تھی لیکن میری پارٹی کا فیصلہ تھا میں اس کو آن کرتا ہوں میں بھاگوں گا نہیں لیکن یہ نیاب اور نیازی کا گٹ جوڑ ہے ہمیں اندازہ نہیں تھا تو اب یہ اس طرح سے ہو گیا ہے تو یہ صورتحال بڑی خراب ہے یہ انصاف نہیں ہے ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے میرا ایک بیٹا جیل کے اندر ہے تو سلیم صافی صاحب نے کہا کہ اس سے تو لگتا ہے کہ آپ کا خاندانی ایک جگہ پہ نہیں ہے کیونکہ سلمان شہباز لندر بھاگ گیا ہوا ہے علی عمران بھاگ گیا ہوا ہے حمزہ شہباز جیل کے اندر ہے تو پھر وہ شروع ہو گئی نیاب نیازی گٹ جوڑ ہے اس لیے جو ہے ہمارے لوگ جو ہیں میرے بچے جو ہیں میری بتی جی جو ہیں میرے بھائی سان جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے ان کو مطلب اسی طرح انہوں نے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے بارے میں پھر سے وہی بات روپیٹ کی کہ پاناما کا کیس تھا اکاما پہ نکال دیا تو یہ نیاب کی وجہ سے جو ہو رہا ہے یہ انجسٹس ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو میں اس پہ ایک فیکٹ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کا جو دور ہے آگر آپ اس کو ریوائنڈ کر کے دیکھیں ساری چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ چوری نسار علی خان کے دور کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے رہے شرجیل مہمن کے ساتھ کیا ہوا پھر اس کے بعد انہوں نے جو ڈاکٹر آسم کے ساتھ جو کچھ کیا اور کیا دعوے کیے کہ چار سو اور ارب روپے سے زائد کی کرپشن ہے پھر اس کے علاوہ آیان علی کا جو معاملہ تھا اس کو انہوں نے کیپچر کر کے رکھا تاکہ ان کو بلیک میل کریں اس کے علاوہ روز سندھ ان کے خلاف بول رہا ہوتا تھا کہ ہمیں شیر نہیں دیا جارہا ہمارے پیسے نہیں دیا جارہے ہمارے ساتھ فلان ظلم کیا جارہا ہمارے سکا پانی نہیں دیا جارہا ہمارے ساتھ نیب گردی کی جارہی ہے یعنی دس ہزار قسم کی چیزیں تھیں جو اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو تھی وہ ان کے خلاف بولتی تھی اور یہ ایک دوسرے کو بولتے تھے اور دعوے کرتے آئے تھے کہ جی ان کو سڑکوں پہ گسیٹیں گے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالیں گے پھانسیاں دیں گے لڑکانا کراچی کی سڑکوں پہ گسیٹ لیں گے لیکن اب آ کے ظاہر ہے ان کا نظریہ ضرورت کے تحت ادہاد ہو چکے تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اور ان کے خلاف ظلم ہو رہے کیونکہ ساتھ ہی بن چکے ہیں اور نیاب کا اور نیازی کا آپس میں گڑ جوڑا ہے تو یہ ہمیں وکٹمائز کر رہے ہیں اس کے بعد سلیم صافی صاحب نے ان سے سوال کیا کہ جی اٹھارویں ترمیم کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے مسلم لیگ نون سے رابطہ کر رہی ہے کہ اگر مسلم لیگ نون ساتھ دے تو ہم اٹھارویں ترمیم کے اندر ریویزٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بدلے جو ہے ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے تو شباہ شریف صاحب نے ڈینائے کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا میرے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ صرف ہمیں بلیک میل کرنے کی باتیں ہیں اور اٹھارویں ترمیم کے اوپر لیکن انہوں نے اتنا ضرور جو ہے وہ اقرار کیا کہ جی ہم جو وفاق ہے اس کے بہت سارے پیسے جو ہے وہ صوبوں کو چلے جاتے ہیں تو مسائل تو ہیں لیکن انہوں نے ساتھ اپنی تعریف بھی کی کہ جی ہم جو پنجاب بڑا صوبہ بڑا بھائی تھا تو ہم نے تو پندرہ عرب سالانہ کی بنیاد پر باقی صوبوں کو اپنا حق دیتے رہے کہ جی بڑا بھائی ہے تو چلو گزارا ہو جائے گا چھوٹے صوبوں کو ہم اکیلہ نہیں چھوڑ سکتے بلوچستان کی بری آلت ہے سندھ کی بری آلت ہے کے پی کے کی بری آلت ہے تو ہم تو ان کو دیتے رہے ہیں یعنی آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات کہ انہوں نے اس کی سپورٹ بھی کی ہے اور تھوڑی سی مخالفت بھی کی ہے اور اس پہ انہوں نے سٹیٹ اوے یہ تو انکار کر دی ہے کہ میرے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے جبکہ ان کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوا اور اس سے پہلے شاید کھکان عباسی صاحب کے ایک پرانا انٹرویو بھی سرکولیٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ انہوں نے یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ شیئر ملتا ہے وفاق کے طرف سے صوبوں کو ستاون اشاریہ پانچ فیصد تو اس سے وفاق جو ہے وہ بلکل کنگلہ ہو جاتا ہے وہ کرزے دینے ہوتے ہیں ڈیفنس بجٹ ہوتا ہے اخراجات ہوتے ہیں اداروں کے اور ہزار چیزیں ہوتی ہیں ڈیولیپنٹ بجٹ ہوتا ہے تو کچھ بچتا نہیں ہے تو کرزے لینے پڑتے ہیں تو بہت بری صورتحال ہے تو اس کو ریوزٹ کرنا بہت ضروری ہے جبکہ صوبوں کی کارکردگی جو بھی نظر آتی ہے وہ بلکل ناہلیت والی ہے پنجاب دیکھ لیں آپ کے پی کے دیکھ لیں باقی صوبے دیکھ لیں تو وہاں پہ جو ان کو شیئر ملتا تھا سینکڑوں اور اب ڈالر کا وہ کدھر گیا کہاں لگا یہ ساری صورتحال کرونا نے واضح کر دی ہے کہ ڈیرڈ سو وینٹی لیٹر ہیں سندھ کے پاس اور صحت کا بجٹ کتنا ہے اور اپنا ان کا بجٹ سالانہ جو کتنا ہوتا تھا پھر وفاق سے پیسے لیے تو اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے سارے ڈپارٹمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو باقی تلیم کا نظام ہے صحت کا نظام ہے اس کے علاوہ سیاحت کا نظام ہے یا باقی جو ادارے ہیں تو وہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد سلیم صحافی صاحب نے انڈ پہ ان کے ایک سوال کیا کہ آج ازادی صحافت کا دن ہے تو کیا آپ ہم سے اور میڈیا سے تازیت کرنا چاہیں گے کیونکہ نیازی جو ہے یہ جب سے اس کی گورنمنٹ آئی ہے سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے تو اس نے میڈیا کا جو مو بند کر دیا ہے اخبارات بند ہو رہے ہیں چینلز بند ہو رہے ہیں تو بڑا ظلم ہے تو شباہ شریف صاحب نے ان کی بات کو جو ہے وہ سیکنڈ کیا اور کہا کہ جی ہمارے دور میں تو جی ہم میڈیا کو بڑا آزاد رکھا تھا ہم نے میڈیا آزاد تھا بیان دینے کے اندر تحقیقات کرنے کے اندر کچھ بھی کرنے کے اندر اخبارات چلتے تھے چینلز چلتے تھے تو نیازی جو ہے وہ خود کہتا تھا کہ جی میں انہی میڈیا والوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں اور آج انہی میڈیا والوں کا جو گلہ دبا رہا ہے اخبارات بند ہو رہے ہیں اس کے علاوہ چینلز بند ہو رہے ہیں تو نیازی کوئی ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ہم ازادی اصحافت کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بلکل ازادی اصحافت جس کے وہ ساتھ کھڑے تھے وہ کس کو نہیں پتا کہ انیس سو پچاسی سے جب سنواز شریف وزارت اعلیٰ پہ آئے تھے تب سے یہ بقاعدہ جو اب میر شکیل اور امان پہ کیس چل رہا ہے نیاب کا جو پلوٹس والا اس کے علاوہ فنڈز والا اس کے اندر یہ باتیں سامنے آگئی ہیں کہ کروڑوں روپے کے اس دور میں اشتہارات دیتے رہے جبکہ اس وقت کے کروڑ تو اب کے عربوں روپے کے برابر ہیں پھر اس کے بعد نوے کی دہائی کے اندر یہ لوگ ان کو کروڑوں کے اشتہار دیتے رہے اس سے بینیفٹس لیتے رہے کیونکہ جیو اور جنگ گروپ جو ہے وہ ان کے لیے باقاعدہ لوبیس کا کردار ادا کرتا رہا ہے ان کے لیے نیریٹیو بناتا رہا ہے نائنٹی سیون کے اندر ان کے آپس میں معاملات خراب ہوئے تھے نواز شریف نے کافی ان کو وکٹمائز کیا لیکن اس کے باوجود میر شکیل اور ایمان کا وہ کچھ نہ بگاڑ سکا وہ اس کے بعد ان کو ٹیکس کا نوٹس بھیجا گیا جو اس وقت کروڑوں روپے کا تھا لیکن وہ بھی کسی طرح انہوں نے سیٹل ڈاؤن کر لیا کیونکہ بلیک میلنگ میں تو یہ لوگ ماسٹر ہیں پھر اس کے بعد جو دو ہزار آٹھ کے بعد سے دو ہزار اٹھارہ تک کا جو دور ہے یہ دس سال اس میں انہوں نے اربوں روپے کے فنڈز جو جا میڈیا کو جاری کی اور ان میں سب سے بڑا بینی فشری جنگ گروپ تھا اس کے بعد ڈاؤن تھا دنیا تھا باقی بھی تھے تو ظاہر ہے ازادی صحافت تو یہی ہوگی نا کہ جیسے پیسے دیتے رہے ہیں اور مرضی کی بات کرو ہیں جب صحافی آپ کی مرضی کا بیانیاں دے رہے ہیں آپ سے پیسے پکڑ کے ایجنگے پہ شو کر رہے ہیں آپ اس کو جو چیز کہتے ہیں پلانٹڈ وہ کر لیتے ہیں جیسے سلیم صحافی نے کل ان کا پلانٹڈ شو کیا ہے اس سے پہلے جویے چوزری نے کیا اس کے علاوہ سفیل بڑائچ ان سے جا کے ملتا ہے اور وہ ایک پلانٹڈ انٹرویو کر کے ایک چھوٹی سی شوشہ چھوڑا جاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے اس پہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن اس سے سمجھ آ جاتا ہے کہ ازادی اصحافت ان کی نظر میں کیا ہے اور اسی طرح سلیم صحافی کی نظر میں ازادی اصحافت کیا ہے کہ ان کو کچھ بھی بولنے سے نہ روکا جائے چاہے یہ سٹیٹ کو ہٹ کریں ڈیفنس اداروں کو ہٹ کریں نیشنل پالیسی کو ہٹ کریں چاہے پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان کو ہٹ کریں جیسے محمد بن سلمان پاکستان آ رہا تھا انہوں نے بقاعدہ ٹارگیٹڈ کے لکھلاف کمپین کی کہ اس کو انہوں نے جو جو مطلب تزہیق امیز الفاظ سے نوازا اور بہت ساری باتیں کی تو بیسیکلی ان کی ازادی یہ ہے جبکہ آئین کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ حرکات نہیں کی جائیں گی کہ جس کے تحت مطلب ڈیفنس کو آپ ہٹ کر سکے دوست ممالک کو ہٹ کر سکے انٹرنیشنل پالیسی کو ہٹ کر سکے اندرونی سالمیت کو ہٹ کر سکے لیکن ان لوگوں کی نظر میں ازادی صحافت یہی ہے کہ ڈان لیس کی طرح ہم حرکتیں کرتے رہیں اداروں کو ہٹ کریں بلیک میل کرنے کے لئے جو ہمارا دل کریں ہم بولے ہم گالیاں دیں سارا دن ٹارگیٹڈ کمپین کرتے ہیں سلیم صافی صاحب کا ٹوٹر اکاؤنٹ دیکھیں کہ وہ کس طرح عمران خان کے خلاف ذاتی جو اناد ہے جو بوگز ہے جو گرج ہے وہ نکالتے رہتے ہیں سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کی گردان ہوتی ہے ناہل ناہل کا رولہ پیٹا جاتا ہے کیونکہ ان کی نظر میں تو صرف اہل شریف خاندان ہے جو ان کو پیسے دیتا ہے ان کا جو پیٹ بھرتا ہے اور اس انٹرویو میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ میں ایک جملہ جو ہے وہ میری زبان پر چڑھ چکا ہے کہ جو اہل تھے وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں جو ناہل ہیں وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں کہ ان کو حکومت نہیں آتی اور جو اپوزیشن میں چلے گئے ہیں ان کو اپوزیشن نہیں آتی یعنی ان کو حکومت میں ہونا چاہیے تھا تو اس کے علاوہ میڈیا کے خلاف انہوں نے جو کاروائیاں کی ہیں وہ ایک اپنی جگہ کہ یہ جیو کو بند کر چکے ہیں کئی دفعہ اس کے علاوہ خواجہ آصف جو ہیں وہ خود یہ کہہ چکے ہیں کہ جیو وہ ہے جو ملک دشمن ایجنڈے پر کام کر رہا ہے اور فورن فنڈنگ کے ان کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں جیو پر پبندی بھی لگی حامد میر کی نوکری بھی ایک دفعہ ان کی وجہ سے جا چکی ہے اس کے علاوہ دوہزار اٹھارہ کی جب حکومت گئی تو خواجہ آصف نے ٹویٹر پہ جب ایک بیان دیا تو اس کے بعد رابعانم اور جنید وجی ثانی یہ لوگ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے رہے کہ جب آپ حکومت میں تھے تو ہم آپ کو سپورٹ کرتے تھے ہم تو خیراج بھی کرتے ہیں ہمارے خلاف ہو گئے ہیں کیونکہ ہم آپ کے ساتھ تھے تو یہ ساری ازادی صحافت سمجھنا مشکل نہیں ہے یہ سارے لوگ ازادی صحافت کو کہتے ہیں کہ پیسے دو پیسہ پھیک تماشا دیکھ تو پیسہ ان کو جو پھیکے گا وہ عمران خان پھیکنا شروع کر دے تو کل سے یہ کہیں گے کہ میڈیا تو آزاد ہو گئے پوری دنیا میں اتنا میڈیا آزاد نہیں انڈیا کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں تو انڈیا کے اندر اب تک چالیس جرنلس قتل ہو چکے ہیں ان کی حکومت کے خلاف بولنے کی وجہ سے اس نیریٹیو کے خلاف بولنے کی وجہ سے مسلمانوں کے حق میں بولنے کی وجہ سے ان کی فلمیں کچھ ایسی بنی کہ اس کے اوپر ان کے جرنلس کو مارا گیا کہ تم نے یہ بات کی تو کیسے کی ان کی لاشیں ملی ہیں تو یہ کمپیر کرتے ہیں اس کے ساتھ کیونکہ ان کا ایجنڈا ہے کہ پیسے ملیں گے تو وہ ازادی صحافت ہے پیسے نہیں ملیں گے تو وہ ازادی صحافت نہیں ہے تو اس کے علاوہ آپ ان کا انٹرویو خود بھی سن سکتے ہیں میں نے جو باتیں کی ہیں آپ اس کو کروس چیک کر سکتے ہیں اور ان کے جو دو درجن سے زیادہ جھوٹ ہیں جو سلیم صحافی نے خود اپنی طرف سے بھی کچھ باتیں اس میں شامل کی اور شباہ شریف صاحب نے بھی اس میں کافی چیزوں بتائی ہیں تو آپ دیکھ کے خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے میڈیا اور یہ ازادی صحافت کے نام پر مل کے جھوٹ پھیلاتے ہیں تاکہ ان کی جو اصلیت ہے وہ آپ سب لوگوں پر اشکار ہو سکیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اس میں بابرکت مہینے کی جذبت سے ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق دیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ